بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اسٹرالیجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ یہ ہفتہ سترہ فروری سے لے کے تئیس فروری تک کیسا رہے گا اس کے بارے میں آج گفتگو کریں گے اور اس گفتگو سے پہلے ایک خوبصورت دعا کوئی زب دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال کے زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلح ملے مجھے مال و ذر کی حوث نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو قریب ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے اس خوبصورت دعا سے آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل ایریز کے بارے میں برج حمل ایریز یہ ہفتہ سترہ فروری سے لے کے تیس فروری تک بہت زیادہ موٹیویشنل گزارنے والے ہیں کہ آپ کا حوصلہ حمد بہت زیادہ بلند رہے گا اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ کی کمیونکیشن آپ لوگوں کی باتچیت آپ کی گفتگو سے گھر کا محول تعلقات کا محول ریلیشنشپ کا محول بہت ہی زیادہ بہتر رہتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ ایک چیز تو بہت ہی میں کمال دیکھ رہا ہوں کہ اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کے اندر ایک عجیب سی روحانیت عجیب کا ورڈ میں اس لئے یوز کر رہا ہوں کہ ایسی فیلنگ آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی کہ آپ کو یہ لگے گا کہ ہمارے ساتھ کوئی غیبی قوت ہے جو ہمیں کامیابیوں میں اور ہماری راہ میں آسانیاں پیدا کر رہی ہے اور وہ غیبی قوت کیا ہوگی کہ آپ کی زندگی میں شامل وہ بڑوں کی اور بزرگوں کی دعائیں جو آپ نے کمائی ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ نے زندگی میں کوئی بھی ایسا نیک کام جانے انجانے میں کر دیا تو اس پورے ہفتے میں آپ کو اس کا صلح ملنے والا ہے اور اہم بات اس ہفتے میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا اگر تعلق ہے کسی بزنس سے کاروبار سے تو اس میں تھوڑا سا محتاط آپ نے رہنا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فانانچلی معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے میدے کا مسئلہ اگر ہو جائے تو آپ کا یہ پورا ہفتہ ڈسٹرب بھی رہ سکتا ہے چونکہ جو اس ہفتے کے آغاز میں موٹیویشن آپ کو ملی ہے جو حوصلہ ملا ہے اور کچھ جو ہوب صاحب کی مانت پڑ چکی تھی وہ ملی ہیں وہ اس ہفتے میں دوبارہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ آپ کو ایکٹیویٹ رکھیں گی اور گھر کا سکھ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بہت ہی زیادہ اور بہتر رہے گا خاص طور پر وہ خواتین جو اپنے گھرے لو معاملات کو لے کے اکثر اور بیشتر فکر مند رہتی ہیں تو ان تمام بہنوں کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی خواہش کے مطابق چیزیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں چاہے ان کا تعلق آپ کے رشتہ داروں سے ہو آپ کے خامن سے ہو والدین سے ہو یا بچوں سے آپ نے کوئی امید لگا رکھی ہے تو بچوں کی طرف سے بھی آپ کو بہت ہی زیادہ بہتر ریسپونس ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے میرا ایک اہم پیغام ہے کہ آپ لوگ اس ہفتے میں اپنی خواہش کے مطابق ایڈوکیشن حاصل کرتے رہیں گے اور اپنی خواہش کے مطابق اگر آپ کے کوئی اگزامس چل رہے ہیں تو اس میں مارکس بھی آتے ہوئے اچھے اور بہتر نظر آ رہے ہیں لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی انجانہ شخص اگر آپ کی زندگی میں داقل ہوتا ہے میں دوبارہ سے اس کو دوراتا ہوں کہ انجانہ شخص وہ چاہے خواتین میں سے ہو چاہے وہ مرد میں سے ہو ان سے تھوڑا سا محتاط رہی گا کہ وہ آپ کو ڈی ٹریک کر سکتے ہیں یا مس گائٹ کر سکتے ہیں جو آنے والی زندگی میں آپ کے ذہنوں پر گہرے نقوش چھوڑ جائے گا صحت کے معاملات کو اگر دیکھیں صحت کے معاملات آپ کے ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھے بہتر رہیں گے اگر آپ کسی بیماری کو کافی عرصے سے فیس کر رہے ہیں تو اس میں جلدی ریکووری بھی نظر آ رہی ہے اور اگر آپ کی صحت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ کوئی آپ ایسا کام کریں تو برائے مہربانی اس ہفتے میں آپ نے اپنی باڈی کپیسٹی سے بڑھ کے کام نہیں کرنا شریک حیات کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات کو دیکھیں تو شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات اس ہفتے میں انتہائی بہتر رہیں گے اور ایک خوشی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی اگر کسی نہ کسی وجہ سے کوئی ناراضگی تھی تو وہ اس ویک میں انشاءاللہ دور ہو جائے گی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اگر آپ کے دیکھے جائیں تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اسی طرح رہیں گے جیسے پچھلے ہفتے میں رہے تھے نارمل ہیں کوئی اتنی زیادہ کوئی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی بلکہ ان کی طرف سے سکھ ملتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ کا یہ ہفتہ سکسس اور کامیابیوں کے حوالے سے دیکھیں اور اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں عبادات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ کی عبادات اپنی مرضی کے مطابق کوئی آپ تصمیح کرنا چاہتے ہیں صدقہ دینا چاہتے ہیں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں کاروباری معاملات کا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ تھوڑا سا محتاط رہیے گا کیونکہ فنانچلی معاملات آپ کے ڈسٹرب رہیں گے خواہشات سب سے اہم پہلو اس ہفتے میں کہ خواہشات آپ کی اس ویک پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ایسی خواہش یا کوئی ایسی بات جو آپ کے مائن میں تھی کہ میں نے اس ہفتے میں وہ کرنی ہے تو وہ آپ کی مرضی اور سوچ کے مطابق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوستہ اب آپ کے ساتھ خاصے مصروف رہیں گے ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اور ریلیشنشپس مزید نکھار کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خفیہ دشمن یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کو سنتے ساتھ ہی لگتا ہے کہ ہمارے اردگرد بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں گھیر لی ہے تو خفیہ دشمن کے حوالے سے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کیونکہ نظر آپ کو لگ سکتی ہے حضب توفیق اپنے صدقات ضرور دیا کریں اس ہفتے اگر ہم دیکھیں کہ لکی ڈے کون سا ہوگا آپ لوگوں کے لیے تو اس پورے ہفتے میں منگل کا دن آپ لوگوں کے لیے انتہائی بہتر اور مناسب دن رہے گا کہ اگر آپ کوئی ضروری کام کرنا چاہتے ہیں تو منگل کے روز کر سکتے ہیں چاہے وہ بزنس کے معاملات ہیں کوئی کانٹریک کرنا چاہ رہے ہیں کوئی گھر پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں اگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں بیرون موقع سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی ضروری کام سے وہ بچے بچیاں جنہوں نے رشتے اپنے دیکھیں ہیں اور کوئی پیغام اہم پہنچانا چاہ رہے ہیں تو منگل کا روز آپ کے لیے انتہائی بہتر رہے گا باقی بری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی یہ ہفتہ سترہ فروری سے لے کر تئیس فروری تک اگر میں یہ بولوں کہ معاشی معاملات کے حوالے سے انتہائی خوشبختیاں لے کر آ رہا ہے آپ کے لیے تو بیجا نہ ہوگا اس پورے ہفتے میں اگر کسی بھی حوالے سے برجہ سور سے تعلق رکھنے والے میرے بہن بھائی معاشی معاملات کو لے کر فیننچلی معاملات کو لے کر یا پیسے کی وجہ سے فکر مند تھے تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس ہفتے میں آپ کو فیننچلی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں سے امداد بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے یا آپ کی اپنی محنت سے آپ کو اس کا صلح بھی ملے گا اور فیننچلی طور پر آپ لوگ اپنے آپ کو خاصا سٹرانگ محسوس کریں گے اور اس سے ہوگا کیا کہ ذہنی طور کے اوپر جو دباؤ جو ڈپریشن آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں وہ دباؤ ڈپریشن کم ہوتا با نظر آ رہا ہے کیونکہ اس دباؤ کی وجہ سے بہت سارے معاملات آپ کے خرابی کی طرف جا رہے تھے جن کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں ٹھیک بھی کیا جائے گا اور روحانی اور غیبی طور پر بھی بفضل قدا آپ لوگوں کی مدد بھی ہوتی رہے گی ایک اور اہم بات یہاں پہ میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کے جو سسرال والے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی ہے جھگڑا ہے ناچاکی ہے ان معاملات میں احتیاط برتنی ہے کیونکہ وہ آپ کی ازدواجی زندگی میں پرابلمز پیدا کر سکتی ہے صرف ازدواجی زندگی میں پرابلم پیدا نہیں کرے گی جو بچے ہیں آپ کے ان کے اوپر بھی منفی اثرات چھوڑے گی تو گھر کا محول خاصا ڈسٹرب ہو سکتا ہے یہ میری آپ لوگوں سے بڑی اہم ایک تاقید بھی ہے نصیت بھی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے جو بھی ہو اچھا اور بہتر ہو یہاں پہ میرے کہنے کا مقصد بیسکلی یہ ہے ضروری نہیں ہے کہ سسرال والے کوئی نیگٹیو پہلوں میں بات کر رہے ہو ہو سکتا آپ کے سوچنے میں یا سمجھنے میں کوئی غلط فہمی ہو جائے کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے کیونکہ اس پورے ہفتے میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں تھوڑی سی متاثر ہیں جس کی وجہ سے اہم معاملات میں اہم فیصلے کرنے میں تاخیر کر سکتے ہیں ان کو ڈیلے کر سکتے ہیں جو آگے آنے والی زندگی میں آپ کے لیے خرابی پیدا کر سکتا ہے تو تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے اگر کسی اچھے مشہیر سے آپ اپنا صلاح مشورہ کرتے ہیں تو ضرور کریں کیونکہ آپ کو مخلص دوست اس ہفتے جو بھی مشورہ دیں گے وہ آپ کو آگے چل کے فائدہ دے گا ٹرائولنگ کے حوالے سے اگر دیکھوں میں تو وہ ہمارے بہن بھائی کسی اہم کام سے ٹرائول کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی آسانیاں رہیں گی گھر کے سکھ کے حوالے سے میں نے بھی بتایا کہ پچھلے معاملات جو تھے وہ اہم تھے کہ کسی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے آپ کے گھر کا محول ڈسٹرب اور خراب ہو سکتا ہے کہ سارا کا سارا مدہ سارا کا سارا جو بھی گڑھ بڑھ یا خرابی ہے وہ آپ کے اوپر آ سکتی ہے تو آپ نے اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے لیے یہ ہفتہ انتہائی اہم ہے اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہتر رہے گا آپ نے دل لگا کر اپنی پڑھائی کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کے ٹارگٹ یا ٹارگٹس ہیں ان کو اچیف کرنا ہے اس میں آپ نے بالکل بھی کامپرومائز نہیں کرنا کیونکہ آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے اہم اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں آپ کوئی اہم فیصلہ اپنے مستقبل کو لے کر کر سکتے ہیں صحت کو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو صحت کے معاملات تھوڑے سے گڑبر نظر آ رہے ہیں کہ صحت پہ بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کوئی نہ کوئی بیماری اگر آپ کو لاحق ہو جاتی ہے تو آپ ریکاور ہوتے ہوتے یا بہتر ہوتے میں ہونے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا سکتے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیے گا ان کے مشورے کے مطابق اپنی میڈیسنز کو بلکل استعمال کریں کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی غفلت برتی گئی تو یہ بیماری جاتے جاتے بہت زیادہ ٹائم لگائے گی شریک حیات کے ساتھ اگر آپ کے معاملات کو دیکھا جائے تو آپس میں دونوں کسی نہ کسی بات سے الٹ سکتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے ذہن کو منفی خیالات سے پاک رکھیں کیوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ منفی خیالات رہیں گے تو آنے والی زندگی میں بہت سارے اختلافات اور خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں جس کا بعد میں آپ کو پشتابہ ہوگا تو طورس والوں کو خاص طور پر اس ہفتے میں یہ میں تعقید کروں گا کہ اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں کیونکہ دورانے ڈرائیونگ بھی تھوڑا سا خیال رکھیں اور گھر سے نکلنے سے پہلے اپنا صدقہ ضرور دے کر رکھیں کامیابیوں کے حوالے سے اگر اس ہفتے میں دیکھیں بے شک آپ کا ذہن منفی خیالات کی طرف راغب ہے بھلے آپ کی سوچ اس طرح سے کام نہیں کر رہی جیسے آپ چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پورے ہفتے میں کامیاب رہیں گے کہ وہ کام جو پینڈنگ تھے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کاروباری معاملات کو اگر لے کے میں دیکھوں تو بہت زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ آپ کاروباری معاملات میں مصروف رکھیں گے آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا کہ آپ کا ذہن کسی منفی سوچ کی طرف نہیں جائے گا اس ہفتے میں جتنی محنت کریں گے اس کا پھل اس کا صلح آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی بفضل خدا آپ لوگوں کو ضرور ملے گا خواہشات کو اگر میں دیکھوں تو خواہشات آپ کی تمام کی تمام پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن چند ایسی خواہشات ہیں جس کو ہم impossible خواہشات کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی اچھی خبر یا خوش خبری آپ کو یہ مل سکتی ہے کہ وہ کام جو آپ کی خواہش میں تھا کہ میں کبھی موقع ملا تو زندگی میں ضرور کروں گا تو کہیں سے آپ کو ایک اچھی خبر سننے کو یہ مل سکتی ہے کہ وہ کام اب آپ کا کسی نہ کسی طرف یا کسی رخ کی طرف گامزن ہے اور یہ وجہ بنے گی آپ کو اس پورے ہفتے میں حوصلہ حمد اور آپ کی موٹیویشن کو انکریز کرنے میں پھر اس کے بعد ہم آخر میں دیکھیں تو وہ ٹورس والے افراد جو بیرون ملک رہتے ہیں ہمارے بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو بیرون ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ دن ہے یا رات ہے بس ہر وقت محنت میں اور سٹرگل میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے ایک اہم میسج اس ہفتے میں یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے آپ کو ضرور دیں کیونکہ آپ کی صحت کے معاملات جو ہے وہ مجھے تھوڑی سی تشویش میں ڈال رہے ہیں میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے ہیں اور اس ہفتے کا اگر میں لکی دن آپ لوگوں کے لیے دیکھوں تو جو میرات کا دن کہ جو میرات کے دن آپ اپنا کوئی اہم امپورٹن کام کرنا چاہتے ہیں جو میرات کو اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے ٹارس والے بہن بھائی بچی بچیاں ہیں جو شادی کو لے کر خاصے فکر مند ہیں پریشان ہیں تو جو میرات کا وہ دن ہے کہ اگر آپ اپنے پیغامات یا کوئی دل کی بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں محبت کے حوالے سے وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس دن اگر آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دوسری جانب سے اچھا اور مصبت جواب ضرور ملے گا صدقہ اپنا ضرور دیجئے گا کیونکہ یہ پورا ہفتہ آپ کا تھوڑا سا پریشان کن بھی ہے اور منفی سوچوں کی وجہ سے زیادہ پریشان کن ہے اپنے آپ کو زیادہ تنہائی میں مت رکھیں اپنی باتوں کو دوسروں سے ضرور شیئر کیا کریں میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے لیے یہ ہم نے بتایا برجہ سار کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جوزہ جمنائی کی جی اب ہم بات کرتے ہیں ناظرین برجہ جوزہ جمنائی کی برجہ جوزہ والوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ لوگ اپنی ذات کو ٹائم دیتے ہوئے گزار رہے ہیں اور اس ہفتے میں آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے سے اگر زندگی میں کوئی غلطی کتاہی ہو گئی ہے تو اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ ماشاءاللہ اگر برجہ جوزہ والوں کو دیکھیں تو بہت زیادہ انٹیلیکچل ہوتے ہیں بہت زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں انٹیلیجنڈ ہوتے ہیں دوسروں کو بہت اچھے اچھے مشورے بھی آپ لوگ دیتے ہیں لیکن اس ہفتے میں آپ کوشش کریں گے کہ وہ مشورے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو دیں اور ان پر عمل بھی کیا جائے اس پورے ویک میں ڈبل مائنڈڈ کی جو سیچویشن ہے اس میں آپ بالکل بھی نظر نہیں آ رہے اپنے کاموں کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شریک حیات کے ساتھ اگر میں تعلقات آپ کے دیکھوں تو یہ ہفتہ زیادہ تر آپ کا دھیان اور آپ کا زیادہ تر رجحان اپنے گھرے لوں معاملات کی طرف ہوگا اور آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ اگر آپ نے اپنی فیملی کو کوئی ٹائم نہیں دیا تو اس ہفتے میں آپ ٹائم بھی ان کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ضرورت سے زیادہ اخراجات آپ کے ہوں گے تو اپنے فانینچلی معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے پلان کر کے پھر خرچ کرنے کی ضرورت ہے ورنہ ضرورت سے زیادہ کیا گیا خرچہ آنے والے دنوں میں آپ کو کسی فکر میں ڈال سکتا ہے جو پریشانی کا باعث بنے گی پھر اگر ہم یہ دیکھیں تو موٹیویشن اس پورے ہفتے میں بہت زیادہ بہتر اور اچھی رہے گی حوصلہ حمد آپ کے اندر بھی موجود ہے اور آپ کے حوصلے اور حمد کو دیکھ کے جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کو بھی حوصلہ اور حمد ملتا ہوا نظر آ رہا ہے گھر کے سکھ کے حوالے سے دیکھیں جیسے کہ میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ آپ کا زیادہ تر دھیان اپنی فیملی کی طرف رہے گا اس وجہ سے گھر کی جانب سے آپ کو سکون میسر ہوگا گھر کی جانب سے خوشی میسر ہوگی اگر آپ کوئی زمین جائداد یا پروپٹی کے حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی گھر پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں اس حوالے سے بھی آپ کو آسانیاں ملتی رہیں گی یہ ہفتہ زمین جائداد پروپٹی پرچیس کرنے کے لیے اچھا ہے اس ہفتے میں آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں پھر میں بات کروں سٹوڈنٹس کی ایڈوکیشن کے حوالے سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اس ہفتے میں ہم اپنی تعلیم پہ اتنی توجہ نہ دیں تو یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا آپ کے اوپر تعلیم کا بوجھ اگر زیادہ ہوگا تو آپ اس وجہ سے بیمار ہو سکتے ہیں ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں اور ایڈوکیشن میں اس ہفتے کیے جانے والے درست معاملات آپ کو بہتر سمت کی جانب لے کر جائیں گے ہیلتھ اگر دیکھیں برج جوزہ والوں کی خاص طور پر خواتین کو میں یہ نصیت کروں گا کہ آپ تھوڑا سا ریلیکس رہیں اپنے آپ پہ زیادہ اپنے دباؤ نہیں ڈالنا چیزوں کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں کیونکہ آپ کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی صحت خراب ہے تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر چڑچڑا پن آ سکتا ہے کہ آپ غصے میں کسی کو کچھ ایسا کہہ دیں گی کہ وہ آپ سے ناراض ہو سکتا ہے آپ کا بھلے کتن وہ مطلب نہ ہو لیکن آپ کے کہے گئے الفاظ آپ کی کہی گئی باتیں دوسروں پر اچھے اثرات نہیں چھوڑیں گی تو اپنی صحت پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے اپنا صدقہ بھی دیں ڈاکٹر سے بھی رابطے میں رہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ جو بھی ہے آپ کا وہ بھی خاص طور پر آپ نے کروانا ہے پھر ہم بات کریں کہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے مستیریس رہے گا کہ بہت ہی زیادہ مستیریس قسم کے کام اور ایسے کام جو ہیڈن ہوتے ہیں کہ آپ کی کوشش ہوگی کہ ہمارے کام جو ہم کر رہے ہیں وہ کسی کو معلوم نہ ہوں یا لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ ہماری مصروفیات کیا ہیں تو اچھی بات ہے لیکن پھر بھی اس میں اس چیز پہ ضرور احتیاط برتے ہیں کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے یا اس عمل کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو کامیابیوں کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے انتہائی سکسسفل ہے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے روحانیت کے معاملات کو امپروف کرنا چاہ رہے ہیں اپنے وظائف اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ کریں اس ہفتے میں ہر قسم کی کے حوالے سے کامیابیاں آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بلکہ آپ کے قدم چومیں گی تو دیر نہ کریں اس ہفتے میں اپنے پینڈنگ معاملات کو ضرور نبٹائیں بزنس کے معاملات اگر دیکھیں تو بزنس کے حوالے سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ اپنے بزنس کے اوپر حاوی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی غلطی ہے کوئی تاہی ہے اس کو آپ درست کریں گے اس کو بہتر کریں گے لیکن کاروبار پہ جتنی توجہ دینی چاہیے وہ اس ہفتے میں بھی شاید آپ نہ دیں کیونکہ شروع میں جیسے میں نے بولا کہ یہ ہفتہ آپ نے اپنی اصلاح کے لیے رکھا ہے ایک چیز آپ لوگوں کے اندر بہت اہم اور اچھی بھی ہے کہ آپ اپنے بڑوں کا بزرگوں کا اسازہ کا احترام کرتے ہیں ان سے آپ نے زندگی میں جتنا عدب تعلیم لی ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی انداز سے ان کی خدمت کر کے یا ان کے کام آکے ہم کچھ نہ کچھ ان کو ریٹرن کرنے کی کوشش کریں اور یہی عمل آپ کو دوستوں میں بہت زیادہ نمائع رکھتا ہے کہ دوستوں میں بھی آپ ایک بہت اہم رول پلے کرتے ہیں کہ ہر دوست کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ سے اپنے دل کی بات کرے اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرے کیونکہ آپ ایک اچھے رازدان بھی ہے کہ دوسروں کی باتیں اپنے دل میں رکھتے ہیں ہر کسی کے ساتھ باتیں جو ہیں ادھر ادھر کی اکثر جیسے لوگ کرتے ہیں یہ چیز آپ بلکل نہیں کرتے اور خفیہ دشمن خفیہ دشمن سے مراد میری حاسدین اور وہ لوگ جو ناکدین ہیں آپ پر تنقید کرتے ہیں یا اپنے عمل سے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی انداز میں آپ کو کرٹیسائز کریں تو آپ نے بلکل بھی ان سے نہیں گھبرانا اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے تمام معاملات خود بہتر اور ان کو اچھا کرنے کی کوشش کریں یہ ہفتہ اگر میں دیکھوں تو اس ہفتے میں وینس ڈے کا دن آپ لوگوں کے لیے لکی رہے گا اگر اس دن آپ کوئی اپنا امپورٹن کام کرنا چاہتے ہیں کسی سے کاروباری معاملات کو لے کر ایگرمنٹ کو لے کر شادی کو لے کر منگنی کو لے کر اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے امپورٹن معاملات ہوتے ہیں وہ آپ اس دن میں کر سکتے ہیں اپنا صدقہ خیرات بھی اس دن آپ دے سکتے ہیں میری بہت ساری دعایا آپ لوگوں کے لیے اب ہم نے بات کرنی ہے برج سرطان کی چلیں آئیں بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی سترہ فروری سے لے کر تئیس فروری تک اگر ہم برج سرطان والوں کو دیکھیں برج سرطان اکثر جن کی طبیعت میں بیچینی دیکھی گئی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے برج سرطان والے لوگ غیر مستقل مزاج بھی ہوتے ہیں لیکن اس ہفتے میں اپنے ناکدین کو اپنے حاسدین کو یہ حیران کرنے والے ہیں یہ سے مراد آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگ ان تمام لوگوں کو احیران کر دیں گے جو آپ کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں آپ کو کریٹسائز کرتے ہیں کیونکہ اس ہفتے میں آپ کی بہت ساری صلاحیتیں نکھر کے سامنے آئیں گی اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ کانفیڈنس لیول آپ کے اندر خط اعتمادی اتنی زیادہ برپور قوت کے ساتھ اس ہفتے میں رہے گی کہ کسی بھی حاسد کو یا ناکد کو آپ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے اور اس ہفتے میں اگر ہم آپ کے فنانچلی معاملات کو دیکھیں تو خرچہ آپ کا ضرورت سے زیادہ ہو سکتا ہے بہتر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے اور خرچوں کو وہاں پہ کریں جہاں پہ جائز ضرورت ہو نا جائز خرچ جو ہے وہ آپ کو ان فیوچر پریشان بھی کر سکتا ہے اور اس وجہ سے گھر کی طرف سے بھی آپ کو کوئی پریشانی لاکھ ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے جتنے بھی فنانچلی معاملات ہیں ان کو دیکھ کر درست سمت میں نبھانے کی کوشش کریں پھر یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ موٹیویشن کی جیسے کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ موٹیویشنل آپ اس ہفتے میں رہیں گے اور یہ موٹیویشن آپ کی ذات تک محدود نہیں رہے گی یہ موٹیویشن آپ دوسروں تک بھی پہنچ جائیں گے اپنی گفتگو سے اپنے عمل سے اور دوسروں کی مدد کرتے ہوئے اس ہفتے میں نظر آ رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں چاہے وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں یا آپ کے کزنز ہیں ان تمام لوگوں کی آپ ہیلپ اور مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گھر کے سکھ کے حوالے سے اگر دیکھے تو گھر میں تو ویسی اس پورہ ہفتے میں آپ کا دل نہیں لگے گا آپ کی خوشش ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی مہانے سے یا کسی نہ کسی مصروفیت سے گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے دور بھاگیں آپ نے یہ کام بالکل نہیں کرنا اگر آپ گھر والوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ لوگوں کو پتائیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس کی ایڈوکیشن کے حوالے سے سٹوڈنٹس ماشاءاللہ بہت زیادہ بریلینٹ نظر آ رہے ہیں اور یہی موٹیویشن اور یہی تعلیم کو لے کے سنجیدگی اگر آنے والے دنوں میں یا اگلے ہفتوں میں اگلے مہینوں میں آپ کے اندر رہے گی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اچھے مارکس بھی لیں گے اور صرف اچھے مارکس نہیں لیں گے آپ کسی اچھی پوزیشن کی طرف بھی گامزن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میری بہت ساری دعائیں سٹوڈنٹس کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے میری بہت ساری دعائیں کہ اپنی تعلیم پہ فوکس رکھیں اور جب تک کچھ بن نہ جائیں اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو مت آنے دیں جن کی ضرورت نہیں ہے اور ضرورت نہیں ہے ایسے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کو ڈی ٹریک کر سکتے ہیں جو آپ کو غلط راہ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اب ہم برج سرطان کی اگر ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو صحت آپ کی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی اور بہتر رہے گی اگر کسی بیماری کو آپ پچھلے چند دنوں سے فیس کر رہے ہیں وہ ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری آپ کو لگ جاتی ہے تو اس سے بھی آپ جلدی ریکور کر جائیں گے شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات شریک حیات سے میری مراد ہوتی ہے میرے سے کچھ بہن بھائی پوچھ رہے تھے شریک حیات کس کو کہتے ہیں کہ زنجانی صاحب اتنی اردو نہ بولا کریں تو میں یہاں پہ بتاتا چلوں شریک حیات کہتے ہیں ہزبنڈ اور وائف کا ریلیشن ہزبنڈ اور وائف کا ریلیشن اس ہفتے برج سرطان والوں کے لیے کچھ پریشانیاں لے کے آ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ مصروفیت جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے ذرا دور بھاگیں اس وجہ سے آپ کی شریک حیات وہ آپ سے ناراض ہو سکتی ہیں یا ناراض ہو سکتے ہیں تو دونوں نے آپ میل کینسیرین ہیں یا فیمل کینسیرین ہیں آپ دونوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے شریک حیات کو ٹائم دینا ہے ان کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ یہ ان کو بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ خود بھی ذہنی طور پر ریلیکس ہوں گے کے آپ سے شیئر کریں گے کیونکہ کینسیرینز کے اندر ایک بہترین کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان سے اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتے ہیں گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کا شریک حیات آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ضرور ان کی بات سنیں سننے کے بعد آپ نے جو بھی اپنی رائے دینی ہے وہ دیں اس حوالے سے اس ہفتے میں آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کہ دونوں کے ماں بین کمیونکیشن گیپ نہ آنے پائے پھر رشتہ داروں کے حوالے سے اگر معاملات کو دیکھیں تو وہ نارمل رہیں گے کہ رشتہ داروں کی طرف سے کوئی پریشانی یا کوئی خوشی یہ جس طرح چل رہے تھے پچھلے دنوں میں معاملات اسی طرح ہی چلتے رہیں گے سکسیس کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو سکسیس تھوڑی سی کم ہے محنت زیادہ ہے اس ہفتے میں کامیابی کم ہے لیکن محنت بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس ہفتے میں جتنی ہم محنت کریں گے اس کا صلح اس کا پھل اور اس کے بینفٹس آپ کو آنے والے دنوں میں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ نے یہ سوچ کے نہیں گھبرانا پریشان نہیں ہونا کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی صلح ہی نہیں ملا کیونکہ آپ اگر یہ سوچیں گے تو آپ کا حوصلہ جو ہے وہ پست ہو سکتا ہے تو یہ عمل آپ نے بلکل نہیں کرنا کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس ہفتے میں کی گئی محنت کا صلح ضرور ملے گا تاخیر ہے لیکن انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا وہ کینسیرین جو کسی بھی حوالے سے اپنے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں یا اپنے کریر کو لے کے فکر مند تھے ماضی میں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے کاروبار اور بزنس کے لیے اس پورے ہفتے میں راہ ہمبار رہے گی اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے بزنس کو نکھارتے ہوئے بھی آپ لوگ نظر آ رہے ہیں اور اس کو ایک درست سمت کی طرف لے کر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حوصلہ بھی دے حمد بھی دے اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا رہے دوست احباب کے حوالے سے اگر اس ہفتے کو ہم دیکھیں تو دوست آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں اور ناراض کی اتنی شدت اختیار کر جائے گی کہ کوئی چانس نہیں رہے گا کہ آپ کا دوست جو ہے وہ دوست رہے تو کوشش کریں کہ اپنی دوستیوں کو نبھائیں اگر کسی نہ کسی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے آپ اپنے دوست احباب کو ٹائم نہیں دے پا رہے تو کوشش کریں آپ ان سے معذرت کر لیں اور سچی بات بتائیں کہ کس وجہ سے آپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے کیونکہ یہی بات آگے چل کے آپ کو پریشان کر سکتی ہے کہ اس وقت ہم نے ان کو ٹائم نہیں دیا اور کہیں ہم اکیلے اور تنہا تو نہیں رہ گئے خواہشات کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ہفتہ خاصا بہتر رہے گا لیکن اس طرح سے خواہشات آپ کی پوری نہیں ہوں گی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جو آپ نے سوچا ہوا تھا پھر ہم بات کرتے ہیں حاسدین کی اور ناکدین کی جو آپ پہ کرٹیسائز کرتے ہیں آپ کی طبیعت میں ویسے ہی کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں قدرتی طور پر کہ آپ ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس ویک آپ آپ اپنے حاسدین اور ناکدین کی باتوں کو محسوس کریں گے اس وجہ سے آپ ڈیسارڈ ہو سکتے ہیں پریشان بھی ہو سکتے ہیں آپ نے بلکل بھی ڈیسارڈ نہیں ہونا بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اپنا صدقہ خیرات ضرور دیا کریں اس ہفتے اگر کوئی ضروری کام آپ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو آپ پیر والے دن منڈے کو اپنا ضروری کام کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی جی ناظرین تو اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی برج اسد والے لوگ جو کہ دنیا میں اگر دیکھا جائے ایسا لگتا ہے کہ سب کو حوصلہ اور رحمت دینے کیلئے آئے ہیں اور اس ہفتے میں یہی عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خاص طور پر اپنے دوستوں کو اور وہ لوگ جو سماجی طور پر ان کے ساتھ منسلک ہیں مطلب آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان کو آپ حوصلہ حمد اور یہ تاقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ زندگی کی ان تلق حقیقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور زندگی کے ان تلق تجربات سے سیکھ کر اپنے لیے ایک بہتر راستہ چننے کی ضرورت ہے کیا ہی بہتر سوچ ہے آپ کی کیا ہی خوبصورت سوچ ہے آپ کی میں آپ کی سوچ کو سلام کرتا ہوں لیکن یہاں پر ایک چیز میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا برجے اسد والوں کو کہ آپ لوگ خاص طور پر اگر کسی کان کی تکلیف میں مبتلا ہیں تو اپنے کانوں کی تکلیف کے حوالے سے احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے میں دیکھیں تو فنانچلی طور پر آپ کا یہ پورا کھپورا ہفتہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا کہ آپ کو منافع ضرورت سے زیادہ منافع کہ جتنا آپ نے سوچا بھی نہیں تھا اتنا منافع جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا اور کھانے پینے کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اس پورے ہفتے میں آپ کچھ ضرورت سے زیادہ خوراک کا استعمال بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے پھر کاروباری معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی برجی اصد والے افراد ہیں خواہ وہ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں کاروباری معاملات لے کر آپ کافی زیادہ پیشنیٹ ہیں آپ کے اندر ایک نیا جذبہ ہے نیا ولولہ ہے جس کی وجہ سے یہ پورا ہفتہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو پروفٹ ضرورت سے زیادہ یا امیدوں سے زیادہ ہو سکتا ہے یہ ہفتہ اگر آپ تھوڑا سا دل جمعی کے ساتھ محنت کرتے ہیں تو بہت فائدہ مند رہے گا کیونکہ اس ہفتے میں کامیابیاں اروج پہ رہیں گی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی کامیابیاں آپ کو حوصلہ دیں گی کامیابیاں آپ کو حمد دیں گی تو کامیابیوں کے حوالے سے یہ پورا کا پورا ہفتہ کامیابیوں کے لیے اہم بھی ہے اور فائدہ مند بھی وہ بہن بھائی جو بیرون ملک امیگریشن کے حوالے سے پریشان ہیں فکر مند ہیں یا بیرون ملک امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ اگر اس ہفتے میں آپ امیگریشن کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں یا امیگریشن کے حوالے سے کوئی اچھی خبر بھی سننے کو مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں فکریں سوچیں پریشانیاں تو خیر نہیں لیکن فکر اور سوچ کا پہلو بہت زیادہ نمائی رہے گا جو کہ اچھی بات ہے کہ ہر انسان کو اپنے مستقبل کو لے کر فکر ہونی چاہیے لیکن اتنی فکر کریں جتنی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ فکر کرنے سے آپ کی صحت جسمانی متاثر ہوگی اور اگر صحت جسمانی متاثر ہوگی تو یہ بہترین ہفتہ آپ اپنے ہاتھ سے کھو دیں گے آپ نے اتنی فکر کرنی ہے جتنی ضرورت ہے اور اگر بہت زیادہ فکر مند ہیں کسی چیز کو لے کر تو ان چیزوں کو اپنی شریک حیات کے ساتھ شیئر کریں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ شیئر کریں اور کوشش کریں کہ اپنی دل کی باتوں کو زبان پر لے کر آئیں آپ دوسروں کی باتوں کو اپنے اندر سمیٹ تے ہیں لیکن اب وقت ہے کہ اپنی باتوں کو دوسروں یہ لگتا ہے کہ ہم بتائیں گے تو دوسرا شخص ناراض ہو سکتا ہے آپ اپنے دل کی بات یا کسی ایسی بات کی معافی مانگنا چاہتے ہیں اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اہم ہے صحت آپ کی جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کے کچھ تشویش ہے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیں اگر کسی بھی حوالے سے کسی مرض میں مبتلا ہیں اس میں لا پروائی نہیں کرنی نیگلیجنسی بلکل نہیں کرنی وہ تشویش کا باعث ہو سکتی ہے تو آپ ہمارے چھوٹے بچے بہن بھائی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کا یہ ہفتہ ایجوکیشن کے حوالے سے اچھا بھی ہے اہم بھی ہے اور ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ نے کہیں پہ اپلائی کیا ہوا ہے تو وہاں سے کوئی اچھی خبر بھی مل سکتی ہے انام لوٹری کے حوالے سے پرائز بانڈ فراڈ کر سکتا ہے تو ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کو اچھی طرح جانچ لینا پرک لینا دیکھ لینا اپنے قانونی مشیر کے ساتھ مشورہ کر لینا وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا کیونکہ زمین جائداد پروپٹی گھر ہو گیا سواری یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی انسان ساری زندگی یہ سوچ کر محنت کرتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے اور چھوٹی سی لاپرواہی کہہ لیں یا چھوٹا سا اعتبار جو آپ کسی پکر بیٹھتے ہیں وہ کسی خطرناک حد تک آپ کو تکلیف میں اور پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے تو اپنی چیزوں کو دیکھ پال کر سوچ سمجھ کر پھر آپ نے لے کے چرنا ہے پھر ہم بات کریں کہ اس ہفتے میں آپ کا حوصلہ حمد بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی حوصلہ اور حمد ملتی رہے گی موشی معاملات آپ کے انشاءاللہ اس ہفتے میں اللہ پاک نے چاہا تو وہ اچھے اور بہتر ہی ہیں بفضل خدا میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں یہ پورا کا پورا ہفتہ آسان لفظوں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ہفتے کا اہم دن اتوار کا دن بنتا ہے کہ اگر سنڈے کو آپ کوئی امپورٹن کام اپنا کرنا چاہتے ہیں یا ٹیوزڈے کو وہ بھی آپ کے لئے ٹھیک اور بہتر ہے ان دو دنوں میں آپ اپنے اہم معاملات کو انجام دے سکتے ہیں میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لئے یہ ہم نے بتایا برج اسد کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سملہ وگو کی برج سملہ وگو سترہ فروری سے لے کر تئیس فروری تک برج سملہ والے افراد جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے اچھا اور ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہوتا جو دوسروں کے ذہن کو یا دوسروں کو زندگیوں کو پرک سکے جان سکے یہ لوگ بہت ہی زیادہ انٹیلیجن تصور کیے جاتے ہیں علم نجوم کی روشنی میں کیونکہ ان کا سیارہ ہے اتارت ہے اور اتارت کا تعلق ہے انٹیلیجن کے ساتھ تو آپ لوگ بہت ہی زیادہ اچھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں لیکن اس ہفتے میں یہ چیز تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا کوئی قانونی معاملہ آپ کو الجھا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی صحت جسمانی متاثر ہوگی آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں بیچینی آپ کے اندر بہت زیادہ رہے گی اور بیچینی کے ساتھ ساتھ آپ کسی مرض میں بھی مبتلا ہو سکتے صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ساری چیزیں اور معاملات بہتر ہو جائیں گے کوشش کریں کہ اس ہفتے سبز رنگ کی چیزوں کا اپنا صدقہ زیادہ زیادہ دیں یا آپ کے لئے بہتر ہے اور کاروباری معاملات کو لے کر میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ بزنس کاروبار نوکری یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر حاوی رہیں گی ان کو بہتر کیسے کرنا ہے یا اگر آپ کو منافع نہیں ہو رہا یہ چیز بھی آپ کو پریشان کر سکتی ہے تو گھبرانا نہیں ہے اس ہفتے کوئی نیا تجربہ یا کوئی نیا ایکسپریمنٹ نہیں کرنا کوشش کریں کہ اپنے کاروباری معاملات کو لے کر کسی نئی چیز کا آغاز نہ کریں جو چیزیں جس طرح چل رہی ہیں اسی طرح ان کو چلنے دیں بلکہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں مزید انویسمنٹ کرنا یا اس میں مزید سرمایہ لگانا آپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں دے گا تو تھوڑا سا انتظار کریں ایک ہفتے کے بعد جو بھی سرمایہ کاری کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ فانینشلی معاملات آپ کے اس ہفتے میں اچھے تو ہیں لیکن کاروباری معاملات کو لے کر کچھ تھوڑے سے تشویش ناک ہیں پھر ہم دیکھیں آپ کی خواہشات آپ اگر کسی کے ساتھ کاروباری معاملات میں آپ کی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ ہے وہ بھی اختلافات کا شکار ہو سکتی ہے تو اپنے بزنس پارٹنرز کو کوشش کریں اتنی چیزیں بتائیں جتنی ضرورت ہیں ان پہ زیادہ ریلائے کرنا آپ کے لئے بہتر نہیں ہے اپنے معاملات کو خود سے نبٹائیں اور خود سے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں پھر سکسس کے حوالے سے دیکھیں تو اس ہفتے آپ کاروباری معاملات کے علاوہ ہر کام میں آپ کو سکسس ملتی بھی نظر آ رہی ہے چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہے چاہے وہ رشتہداروں کے حوالے سے ہے چاہے آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں کہیں ٹریول کر رہے ہیں کسی سے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کی خواہش ہے کہ جو دل کی بات آپ ان سے کریں اور ریٹرن میں وہی جواب ملیں جو آپ سننا چاہتے ہیں یہ اس ہفتے میں بڑا اچھا پہلو ہے کہ آپ کو آپ کی خواہش اور مرضی کے مطابق دوسروں سے جواب ملتا ہوا نظر آ رہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر حوصلہ اور حمد بھرپور انداز میں نمائی طور پر دوسروں کو بھی نظر آئے گی اور آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے میاں بیوی کے تعلقات اور ان چیزوں سے پرہیز کریں جو ایک دوسرے کی دل آزاری کا باعث ہوں کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے کی حرکات کو ایک دوسرے کی انوائرمنٹ کو محول کو انداز کو اچھی طرح جانتے ہیں اسی لیے ان چیزوں کو آوائیڈ کریں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو شریک کار ہیں ان کی دل آزاری ہو جو آپ کے شریک حیات ہیں ان کی دل آزاری ہو اور اپنے معاملات کو بہتر انداز میں حل کرنے کا طریقہ یہ اپنائیں کہ اپنی چیزوں کو لکھ لیا کریں کسی کاغذ پہ کیونکہ اس ہفتے کچھ باتیں آپ بھول بھی سکتے ہیں اور ان میں اہم معاملات بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ سے وہ چیزیں سکپ ہو سکتی ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کو پریشان بھی کریں گی اور خرابی کا بھی باعث ہوں گی ایڈوکیشن کے معاملات اگر ہم دیکھیں سروڈنٹس کے لیے تو وہ اتنے اچھے دکھائی نہیں دے رہے آپ لوگ اپنی ایڈوکیشن پہ فوکس کریں کیونکہ اس ہفتے تو بلکل بھی ایڈوکیشن کی طرف آپ کی توجہ نہیں رہے گی اس وجہ سے آپ کو اپنے والدین کی طرف سے کچھ سخت الفاظ سننے کو مل سکتے ہیں تو ان کی باتوں کو دل پر نہیں لینا اور ناراض نہیں ہونا کیونکہ ان کی باتوں میں اصلاح ہے ان کی باتوں میں آپ کی زندگی کو بہتر راہ کی طرف لے جانے کے لیے نصیت ہے تو اس پہ ضرور عمل کریں میری باتوں کو اصلاح کے طور پر لینا ہے میرے سے ناراض نہیں ہونا میری بہتر دوائیں آپ لوگوں کے لیے ہے اور خاص طور پر وہ والدین جو اپنے بچوں کی طرف سے فکر مند ہیں انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا کمیونکیشن لیول وہ تھوڑا سا بڑھانا ہے اس کو انکریز کرنا ہے اور ان سے یہ پوچھیں کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو آپ کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اہم بات کہ اس ہفتے کا خاص دن بنتا ہے آپ کے لیے وہ ہے بدھ کا دن کہ اگر آپ اپنا کوئی امپورٹن کام کرنا چاہتے ہیں چاہے صدقات کے حوالے سے ہے یا ضروری معاملات کے حوالے سترہ فروری سے لے کر تئیس فروری تک برج میزان والے لوگ جو دنیا میں محبت کی علامت ہیں آپ لوگوں کا جو سیارہ ہے زہرہ جس کا تعلق پیار محبت سے ہے آپ لوگوں کو اگر دیکھیں خوبصورتی قدرت سے پیار یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے اندر چھپی ہوتی ہیں آپ چاہے ان کا اظہار کریں یا نہ کریں اپنے اصولوں کے بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں اس پورے کے پورے ہفتے میں آپ لوگ ضرورت سے زیادہ تو نہیں میں کہوں گا لیکن آپ لوگ روحانی طور پر اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو محسوس کریں گے کہ کچھ آئے بہتری کی طرف جائیں گے کہ آپ اپنے والد کے ساتھ اپنی دل کی باتیں اگر شیئر کریں تو اچھی زندگی گزارنے کے لئے آپ کو کوئی بہتر نصیت مل سکتی ہے بہتر سجیشن مل سکتی ہے تو اپنے والدین کے ساتھ کوشش کریں کہ اس ہفتے ضرور ٹائم سپنڈ کریں کیونکہ ان کی گفتگو ان کے ساتھ گزارا گیا وقت آنے والی زندگی میں آپ کو بہت سارے فوائد دینے والا ہے اپنے پروسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مصبت رکھنا ہے تاکہ جس جگہ پہ جس محلے میں جس ایریے میں آپ رہتے ہیں وہاں کا محول بھی مصبت رہے کیونکہ آپ لوگوں کی سوشل سرکل کے حوالے سے ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی دل کی باتیں آپ سے شیئر کریں کیونکہ برج میزان سے تعلق رکھنے والے لوگ درد دل رکھتے ہیں اسی لیے آپ ایک بہترین مشیر بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور یہی ادا لوگوں کو آپ کا گرویدہ بھی بنا دیتی ہے کیونکہ آپ زندگی میں اپنے اصولوں کے بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں کہ اپنے اصولوں سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتے خاص طور پر برج میزان سے تعلق رکھنے والی خواتین بہت زیادہ اپنا حلقہ احباب میں مشہور ہوتی ہیں کہ آپ سے بہتر صلاح اور مشورہ کوئی نہیں دیتا اسی وجہ سے لوگ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں آپ کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی دل کی وہ باتیں آپ سے کر جاتے ہیں جو کسی سے نہیں کرتے یہ بہت اچھی بات ہے ایسا ہی سب کو ہونا چاہیے یہاں پر اگر ہم دیکھیں گھر کے سکھ کے حوالے سے تو برج میزان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ ہفتہ اپنے گھرے لو معاملات کو لے کر تھوڑا سا تشویش ناک دے پارے یہی وجہ آپ کو اپنے گھر والوں سے دور رکھے گی اور جتنا زیادہ آپ اپنے گھر والوں سے دور رہیں گے گھر والوں کی ناراضگی بھی آپ لوگوں کو برداشت کرنی پر سکتی ہے اس کے لیے آپ کو اس ہفتے میں تیار رہنا چاہیے تو پریشان نہیں ہو کیونکہ آپ سے کوئی شخص بھی ناراض نہیں ہوتا اب ہم اگر آپ کے شریک حیات کے ساتھ تعلقات دیکھیں تو یہ پورا ہفتہ تمام ایسے ہزبن وائف ایسے لائف پارٹنر جو کسی نہ کسی وجہ سے ناراض ہیں آپ کی ناراضگیاں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسی ناراضگیاں جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی وہ بڑوں کی مشاورت کے ساتھ بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں تو اس ہفتے میں آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ناراضگیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اگر آپ ان کو ختم کریں گے تو ذہنی طور پہ جو دباؤ ڈپریشن کی کیفیت ہے جو آپ کو بیماری کی حد تک لے کر جا رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا فانانچلی طور پر یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ جتنی ضرورت ہوگی اتنے پیسے آپ کو ملیں گے یا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو سیف بھی کریں آنے والے دنوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر انداز ہے کہ آپ کی جو آمدن ہے یا انکم ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ سیف کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں باقی کاروباری حضرات ہے ان ناکدین کی طرف ہے جو آپ کو زندگی میں اُبھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جو سٹیٹ اوئے آپ کے بزنس اور کاروبار کو افیکٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ کی نظروں سے اوجل ہیں تو کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ کوئی بھی اپنا اہم کام کرنا چاہتے ہیں جو مرات کے روز یا ہفتے کے روز آپ اپنا امپورٹن کام کر سکتے ہیں اپنا صدقہ دے سکتے ہیں خیرات کر سکتے ہیں اور زمین جائدات پروپرٹی گاڑی ایگریمنٹ شادی بیاء کوئی بھی اہم کام اس دن میں آپ انجام دے سکتے ہیں جو مرات کا روز آپ لوگوں کے لئے کافی بہتر رہے گا یہ ہم نے بتایا برج میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں سکورپیو اکرب کی سترہ فروری سے لے کر تئیس فروری تک عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ برج اکرب والے لوگ تھوڑے سے خطرناک ہوتے ہیں جب کہ یہ بات بلکل غلط ہے کیونکہ برج اکرب والوں کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ آپ کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتے اور کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں تخلیقی کام جو دوسروں کے لیے حیران کن بھی ہوتے ہیں اور دوسرے اس پر خوش بھی ہوتے ہیں اور کچھ ہفتے میں بہت زیادہ نکتہ چینی کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو ذہنی طور پر تھوڑا سا ویک کر سکتے ہیں یا آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں متاثر کر سکتے ہیں آپ نے بلکل تھنڈے ذہن اور تھنڈے دماغ کے ساتھ اپنی زندگی کو چیزوں کو پلان کرنا ہے کیونکہ یہ ہفتہ اس حوالے سے اہم ہے کہ کامیابیاں آپ کو ملیں گی لیکن رک رک کر ملیں گی ملیں گی ضرور تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے ڈیلے ہو سکتی ہیں چیزیں لیکن کامیابیاں آپ کو ضرور ملیں گی اس ہفتے میں اور اہم بات یہ کے دوست اہباب کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی بہتر رہیں گے کہ کچھ ایسے دوست جو بہت عرصے سے رابطے میں نہیں تھے وہ دوبارہ سے رابطے میں آسکتے ہیں اور ان سے ملاقات کر کے آپ کو ایک دلی اور روحانی خوشی بھی ملے گی کیونکہ بہت ساری باتیں آپ ان سے شیئر کریں گے اور بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتے تھے تو آپ کو موقع ملے گا اس ہفتے میں اپنے دل کی باتیں اپنے قریبی اور اہم دوستوں کے ساتھ کرنے کا کاروباری معاملات کو دیکھیں تو کاروباری معاملات آپ کے بہتر اور درست سمت میں چل رہے ہیں ان کو مزید بہتر اور نکھارنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی سنجیدگی آپ کو کاروباری معاملات کے اندر زندگی میں بہت انچائی پر لے کر جا سکتی ہے اور اس میں اس ہفتے کا کردار بہت زیادہ اہم ہوگا پھر ہزبن وائف کے ریلیشن کو دیکھیں لائف پارٹنر کے ریلیشن کو دیکھیں تو آپ دونوں کے ماں بین تعلقات بہتر رہیں گے بہت ہی زیادہ رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی دل کی باتیں جو آپ گھبراتے تھے کہ اگر ہم اپنے لائف پارٹنر کو بتائیں تو وہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے تو اس ہفتے آپ اپنی دل کی باتیں بھی ان کے ساتھ کھل کر اور اچھے انداز میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صحت جسمانی صحت کو اگر ہم دیکھیں تو صحت آپ کی پہلے سے زیادہ اچھی اور بہتر ہے لیکن کچھ خواتین کو وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے تو یہ چیز آپ کو صحت کے حوالے سے ڈسٹرپ کر سکتی ہے اور صحت ہے تو سب کچھ ہے اگر صحت خراب ہوگی تو کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرے گا اور میں نہیں چاہتا کہ اس بہترین ہفتے کو آپ گوا دیں اپنی صحت کی وجہ سے اپنی ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیں ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق بھی عمل کرتے رہیں اور وہ سکورپین جو سٹوڈنٹس ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو ایڈوکیشن کے حوالے سے اس ہفتے میں آپ اپنی ان غلطیوں کو اور خامیوں کو دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو تعلیم کے حوالے سے تھی کہ آپ اس ہفتے میں ایڈوکیشن کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سنجیدہ رہیں گے تعلیم آپ کو ایسا لگے گا کہ تعلیم اگر آپ کا فوکس ایڈوکیشن کے اوپر بہتر ہے تو آپ زندگی میں بہت انچائی کی طرف جا سکتے ہیں اور اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ سکورپینز والے اگر اتنے اچھے مارکس نہیں لیتے تو وہ زندگی میں ناکام ہے سکورپینز کے بارے میں یہ بہت سارے ایسٹرولیجرز بھی کہتے ہیں اور یہ ایک تحقیق بھی ہے کہ ایسٹرولیجرز کے مطابق کہ سکورپینز والے افراد زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں اپنے آپ کو امپروف کرتے رہتے ہیں چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو یا کریئر کے حوالے سے ہو چاہے پریکٹیکل لائف کے حوالے سے ہو اور وہ سکورپینز جو جاب کی تلاش میں ہیں جاب کے حوالے سے اچھی خبر نیوز اگر کہیں پہ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے وہاں سے آپ کو کال آ سکتی ہے اور سب سے بڑی جو پریشانی نوکری کی تھی وہ بھی حل ہوتی بھی اس ہفتے میں نظر آ رہی ہے گھریلو معاملات کو دیکھیں اور رشتہداروں کوئی موشی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا ہے بہتر ہے اس ہفتے اخراجات کچھ ضرورت سے زیادہ آپ کے ہو سکتے ہیں تھوڑا سا معاملہ فہم رہے نہ کہ موقع اور مناسبت کو دیکھتے ہوئے آپ ضرورت سے زیادہ خرچہ کر بیٹھیں جو آگے چل کے آپ کو پریشان کر بہت زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہی ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ چیز آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اگر سکورپینز کا یہ ہفتہ دیکھیں تو ایک اچھا اور بہتر ہفتہ ہے کہ اس ویک میں کیے جانے والے کام آنے والے جو میل سکورپینز ہیں جو مرد سکورپینز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا انتظار کرنا ہے کہ آپ کی شادیوں میں تھوڑی سی تاخیر ہے اس ہفتے میں اگر آپ کوئی امپورٹن کام اپنا کرنا چاہتے ہیں تو اتوار کا روز اور منگل کا روز یہ دو دن آپ کے لیے اہم ہے کہ اس ہفتے میں آپ اپنی خواہشات کے مطابق کوئی بھی کام یا عمل کریں گے اس میں آپ کو فائدہ ضرور ہوگا باقی میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں یہ ہم نے بتایا برج اکرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی برج کاؤس سیجیٹیریس سترہ فروری سے لے کر تئیس فروری تک آپ لوگ یہ ہفتہ تھوڑا سا پریشان کن گزاریں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ برج کاؤس والوں کی اگر تھوڑی سی خصوصیت کو ہم دیکھیں تو آپ بہت زیادہ کیرنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس ہفتے میں آپ کے حاسدین کوئی نہ کوئی ایسی بات کر بیٹھیں گے جو آپ کے لئے پریشان کن ہوگی اور آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں تو اس حوالے سے اپنا صدقہ ضرور دیں کہ آپ نے اپنی صحت جسمانی کو متاثر نہیں کرنا اس پورے ویک میں میں زیادہ فکر مند آپ لوگوں کی صحت کو لے کر ہوں کہ کوئی ایسی بیماری اگر آپ کو ہو جاتی ہے چاہے وہ وائرل انفیکشن ہے یا کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی بیماری ہے تو وہ تھوڑی طویل ہو سکتی ہے آپ پرندوں کی دعوت ضرور کیا کریں پرندوں کو باجرہ یا کوئی بھی صدقہ اس حوالے سے آپ نیت کر کے اپنی ان کو ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں فنانچلی طور پر بھی اس ہفتے میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہے کہ ضرورت سے زیادہ اخراجات نہیں کرنے اگر کریں گے تو وہ نقصان کا باعث بنے گا پریشانی کا باعث بنے گا خرچہ اتنا کریں جتنی ضرورت ہے پھر اگر ہم یہاں دیکھیں کہ ان تمام معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کا حوصلہ حمد بھی اس ہفتے میں تھوڑا سا ویک ہوگا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو اس طرح سے نہیں انجام دے پائیں گے جس طرح سے آپ نے سوچا تھا یا آپ کرنا چاہتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا دل گھر میں نہیں لگے گا لیکن ایک چیز بڑی اہم اور اچھی میں دیکھ رہا ہوں کہ گھر والوں کی وجہ سے آپ کے فیملی میمبرز کی وجہ سے آپ کے حوصلے میں ہمت میں تقویت آئے گی آپ کو طاقت ملے گی اور ان کی نصیحت یا ان کی باتیں آپ کو زندگی میں نقصانات کو بھول جانے کا موقع دیں گی تو آپ نے اپنی دل کی باتیں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ کھل کی شیئر کرنی ہے چاہے اب کسی بھی وجہ سے پریشان ہے کیونکہ آپ کو ضرورت ہے دوسروں کے ساتھ اپنی دل کی باتیں کرنے کی اور سٹوڈنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو ایڈوکیشن کے حوالے سے ایک بہترین ہفتہ ہے سنجید کی نظر آ رہی ہے اپنی تعلیم کو اپنے کریئر کو اپنے فیوچر کو لے کر اسی لیے آپ کا پورا زور ہوگا کہ اس ہفتے ہم اپنی تعلیم کے حوالے سے بہتری کریں اور آگے آنے والے دنوں میں ہم نے ایڈوکیشن کو کس طرف لے کے جانا ہے یا اپنی کو کیسے نکھار نا ہے وہ بھی اس ہفتے میں آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے جو کہ ایک اچھا اور مصبت پہلو ہے صحت جسمانی کا میں نے پہلے تھوڑا سا اشارہ دیا کہ صحت جسمانی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بیماریاں طویل ہو سکتی ہیں لائف پارٹنرز کے حوالے سے دیکھیں ہزبنڈ اور وائف کا ریلیشن یہ آدم اور ہوا کی جوڑی یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے دل کی بات کوشش کریں کہ اپنے شریک حیات کے ساتھ ہی شیئر کریں اگر آپ خاص طور پر خواتین کو یہاں پہ میکوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے دور پار کے کسی رشتہ دار یا کسی انجان شخص کے ساتھ یا سائبہ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ آپ کے حزبن تک کسی اور انداز میں پہنچ سکتی ہے جو آپ کی ازدواجی زندگی کے لیے نقصان دے ثابت ہوگی تو اس ہفتے میں کوشش کرنی ہے کہ اپنی دل کی باتیں اپنے شریک لیکن کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی کام اب کر رہے ہیں اس میں کامیابی ضرور ملے گی کوئی پینڈنگ کام ہے وہ بھی کامیابی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہے ہیں ایک چیز بڑی اچھی مجھے یہاں برج کاؤس والوں کی نظر کریں کہ کاروبار کو پورا پورا وقت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کاروبار سے منافع بھی اس ہفتے میں آپ لوگوں کو ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں خواہشات کے مطابق آپ یہ ہفتہ گزاریں گے دوست احباب کے ساتھ بہت ساری ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں سماجی سرکل کریں کہ اخراجات جو ہیں اتنے کریں جو آگے چل کے آپ کو زیادہ پریشان نہ کریں اور شروع میں آغاز میں میں نے ایک بات بتائی تھی یہیں سے میں نے شروع کیا تھا کہ خفیہ دشمن جسے میرا مطلب حاسدین تھا اور ان سے آپ نے بچ کر رہنا ہے احتیاط کرنی ہے ہر کسی کے اوپر اندھا اعتماد نہیں آپ اپنا اہم اور امپورٹن کام کر سکتے ہیں صدقہ خیرات دے سکتے ہیں زمین جائدات یا پروپٹیاں پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں بلکل نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ سے فراڈ کر سکتا ہے تھوڑا سا اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی کیپریکون کی سترہ فروری سے لے کر تیس فروری تک عموماً برج جدی والوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جذباتیات سے بھرپور ایموشن سے بھرپور احساسات سے بھرپور اس ہفتے میں آپ لوگ کچھ اسی طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہو نظر آ رہے کہ بہت سارے لوگوں میں موجود ہوں گے لیکن تنہائی کا شکار ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص آپ کو بہت زیادہ یاد آئے گا کہ جس سے آپ بہت عرصے سے ملنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لا شعوری طور کے اوپر یہ چیز آپ کو تنہائی کا شکار کر سکتی ہے اس ہفتے میں آپ نے مصبت رہنا ہے کیونکہ اگر آپ مصبت نہیں رہیں گے یہ چیز آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتی ہے آپ بیمار ہو سکتے ہیں پریشان ہو سکتے ہیں اگر آپ کو بلڈ پیشر کی پرابلم ہے وہ خاصی تشویش ناک ہو سکتی ہے تو اپنی ہیلتھ پہ توجہ آپ نے دینی ہے اس پہ توجہ اسی طرح دیں گے کہ جب آپ اپنی ذات پہ توجہ دیں گے اپنی ذات کے لیے بلکل ٹائم نکالیں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں آپ کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں جو کہ بہت ہی اچھی اور بہتر بات ہے کہ آپ اگر اپنی فیملی کے لیے وقت نکالتے ہیں کیونکہ آپ اپنی زندگی کے اور کاروبری معاملات میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں ہونکہ اگر ہم دیکھیں جن کا تعلق برج جدی سے ہے تو وہ اس ہفتے میں بہت ہی اچھی اور بہتر انداز میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گی کہ اپنی سوچ کو مصبت کریں گی اپنی چیزوں کو مصبت کریں گی اگر کسی کے ساتھ ناراض گی ہفتے میں فینینچلی طور پر اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں اس کو ایک بہتر حکمت عملی کے ساتھ اچھا اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے ٹریولنگ میں بھی رہیں گے کہ سفر آپ کو درپیش آ سکتے ہیں بلکہ ایسے سفر جن کی میں بات کروں گا جس کے لئے آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں پروپیر نہیں ہیں ایسے سفر بھی آپ کو کرنے پڑ سکتے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد آپ تھکاوٹ بھی محسوس کریں گے اور ذہنی طور پر بھی الجن کا شکار رہیں گے کہ مجھے ضرورت نہیں تھی یہ سفر کرنے کی لیکن پھر بھی کسی دوست کی وجہ سے یا فیملی کی وجہ سے یا رشتہ دار کی وجہ سے آپ کو یہ چیز برداشت کرنے پڑے گی سٹوڈنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو تعلیم کے حوالے سے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ کوئی اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہیں آپ ویسے ہی تعلیم میں بہت زیادہ اچھے اور انٹیلیجنٹ ہیں کہ دنیا میں بہت سارے اگر ہم مشہور اور فیمس لوگوں کو دیکھیں تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کا تعلق برج جدی سے بھی ہے تو آپ اگر اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں گے تو یہ چیز آپ کو زندگی میں ایک بہتر را کی طرف لے کے جا سکتی ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس ہفتے میں آپ کا دل اور دماغ آپ کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ کنسٹریشن جو ہے وہ آپ کی تعلیم کی طرف ہو تو کوشش کریں اپنی کنسٹریشن اٹلیس جب آپ پڑھ رہے ہوں تو ایجوکیشن کی طرف ہی ہونی چاہیے صحت کے حوالے سے آپ کے معاملات شروع میں میں نے جیسے آغاز کیا تھا آپ کا برج یہ ہفتہ کیسا رہے کا بتا رہا تھا تو اس میں میں نے اسی بات سے آغاز کیا تھا کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے تنہائی کی وجہ سے آپ کو ہیلتھ کے ایشیوز ہو سکتے ہیں اپنے داکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں ان کی ہدایات کے مطابق چیزوں کو عدویات کو استعمال کریں کوٹ کے جہری کے معاملات جو ہیں اگر آپ کوشش کریں کہ پینڈنگ ہو جائیں تو زیادہ ہی بہتر ہے ان کے لیے زیادہ سنجیدہ اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس معاملات میں کوئی بہتری یا مضبط اقدام جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا شریک حیات کے ہزبنڈ اور وائف کے تعلقات اس ہفتے میں تھوڑا سا اختلافات کا شکار رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش کریں کہ والدین اپنے بچوں پر خاص طور پر توجہ دیں جن کا تعلق برز جدی سے ہے آپ اپنی تنہائیوں میں کہیں اپنی اولاد کو تنہا نہ کر بیٹھیں یا ان کو تنہا نہ رکھیں آپ کی بہت زیادہ توجہ کی ان کو ضرورت ہے اور شریک حیات کو بھی خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں ان سے میں یہ تاقید کروں گا کہ آپ کی جو وائف ہیں ان کو آپ کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ دوستوں کے ساتھ اپنی دل کی باتیں تو کھل کے کر لیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ اگر کریں تو وہاں سے کوئی بھی ایسا مشورہ آپ کو نہیں ملے گا جو زندگی میں آپ کو کسی منفی پہلو کی طرف یا منفی راہ کی طرف لے کے جائے کامیابیوں کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ہفتہ کامیابیوں سے بھرپور ہے سفر آپ کو درپیش آئیں گے لیکن ایسے سفر جن کا تعلق بیرون رہے گا روحانیت بہت زیدہ جاگر رہے گی کہ ایسے کیپریکون جن کا تعلق سپورٹس کے ساتھ ہے کہ سپورٹس کے اندر بھی دلچسپی آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کاروباری معاملات آپ کے تھوڑا سا تشویش ناکھ ہیں کاروبار پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کی ادم دلچسپی کی وجہ سے آپ کا کاروبار خرابی کی طرف جا سکتا ہے تو اگر آپ نے اپنے کاروبار کے اوپر توجہ نہ دی تو ان فیوچر بلکہ مستقبل قریب میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کاروباری معاملات کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں تو ابھی رائٹ ٹائم ہے ابھی بہتر وقت ہے کہ اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو بہتر کریں کاروبار پہ توجہ دیں جو بہت زیادہ ضروری ہے دوست ایباب کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہیں اچھے ہیں دوستوں سے فائدہ مل سکتا ہے دوستوں سے مشاورت اگر کی جائے تو اچھی نصیت اچھی ایڈوائز بھی مل سکتی ہے اگر کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں الجن پیدا کر رہی ہے اگر آپ اپنے دوستوں سے اس کو کرتے ہیں تو ان سے ایک اچھا مشورہ ضرور آپ کو ملے گا کوئیشات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نیند ضرور اپنی پوری اور پراپر کرنی ہے اگر آپ کی تھوڑی سی بھی نین ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ کو ہیلتھ کے ایشوز آ سکتے ہیں فنانچیلی طور پر یہ ہفتہ آپ کا ایک نورمل ہفتہ ہے کہ بہت سارا پروفٹ تو ملتا ہوا نظر نہیں آرہ لیکن اس ہفتے میں آپ اپنے موشی معاملات کو لے یا گاڑی پرچیس کرنا چاہتے ہیں یا بائک پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت اچھا ہے ضرور پرچیس کریں آپ کو اسے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکوئریس کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکوئریس کی سترہ فروری سے لے کر تئیس فروری تک اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لئے ہے تو بے جانا ہوگا اس ہفتے میں آپ اپنی خواہشات کو لے کر بہت ہی زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق گزار نہ چاہتے ہیں چاہے آپ کا تعلق عمر کے کسی بھی حصے سے کیوں نہ ہو آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی جو بھی خواہش ہے آپ کسی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو اس ہفتے میں ایک اچھی مصبت خبریں سننے کو مل سکتی ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن آپ خود ہیں کہ آپ کسی بھی حوالے سے اپنی خواہشات کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں جو کہ اچھی بات ہے انسان کو اس جان بھی ہیں اور آپ کی وجہ سے آپ کا حلقہ احباب آپ کے اوپر بہت زیادہ ریلائے کرتا ہے اور آپ کے دیئے ہوئے اچھے مشورے اور آپ کی مشاورت دوسروں کے لیے کافی زیادہ فائدے کا سبب بنتی ہے فنانچلی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا ہے پروفٹ فائدہ گین پیسو کے حوالے سے آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ کی سوچ بہت زیادہ مصبت ہے آپ کی سوچوں کے اندر آنے والی زندگی کو لے کر ایک سنجید کی نظر آ رہی ہے جو اس پورے ہفتے میں غالب رہے گی اور گھریلو معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے گھریلو معاملات خواتین اور مرد دونوں کے اچھے اور بہتر سمت کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گھر کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی ناچاکی ہے یا ناراضگی ہے وہ اس ہفتے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر کسی کے ساتھ آپ کی کمپیٹی بلیٹی میچ نہیں کرتی کسی کے ساتھ آپ کی سوچ نہیں ملتی وہ بھی اس ہفتے میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے مختلف میزاج کے لوگوں کے ساتھ اچھی اور گفتگو بھی کریں گے اور اچھا وقت بھی گزار رہیں گے اور وہ صرف اچھا وقت نہیں ہوگا وہ یادگار لمحات ہوں گے جو ساری زندگی آپ کو ایک بہتری کا احساس دیں گے سٹورنٹس کو اگر ہم دیکھیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے کیونکہ آپ کی سنجیدگی آپ کی تعلیم اور سیریس بھی ہے کہ یہ انداز ماضی کے کچھ مہینوں یا ہفتوں میں نہیں تھا جو اس ہفتے میں رہے گا اور آنے والے دنوں میں آپ کا انداز اسی طرح سے چلتا رہے گا اور اس پورے ویک میں تعلیم اعتبار سے صرف بہتری ہی نظر آ رہی ہیں کہیں پہ بھی ہے تو اتنا کام کریں جتنی ضرورت ہے اگر صحت پہ توجہ نہیں دیں گے تو اس ہفتے میں ملنے والی کامیابیاں بھی آپ سے روٹ سکتی ہیں کیونکہ اس ہفتے میں کامیابیاں آپ کا مقدر ہیں آپ کو ملیں گی کیونکہ کاروباری معاملات بھی آپ کے اچھے اور بہتر اور درست سم کی طرف جا رہے ہیں اس میں قدرتی عمل تو ہے لیکن آپ کی جو سوچ ہے آپ کی جو پوزیٹیو سوچ ہے جس کی وجہ سے دوسرے تو متاثر ہوتے ہیں لیکن اس کو آپ اپنی ذات پہ بھی امپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی ریزن بنے گی کہ آپ کو بزنس کاروبار یا آپ اگر نوکری سے منسلک ہیں تو اس میں بھی فائدہ ہوگا خواتین خاص طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا محتاط رہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کی دل ازاری کہیں نہ ہو یا آپ کی وجہ سے ان کی دل ازاری نہ ہو اور یہ وجہ سبب بن سکتی گیا تو واپس نہیں آتا اس ہفتہ یہ ہفتہ آپ نے اسی طرح مصبت سوچوں کے ساتھ گزارنا ہے جیسے کہ میں شروع میں آغاز میں آپ لوگوں کے بارے میں بتایا تھا اپنی گفتگو میں الفاظ کا چناؤ کرتے وقت سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی ہے کیونکہ حاسدین کسی بھی وقت آپ کے ریلیشن شپ کو خراب کر سکتے ہیں آپ کے چاہنے والوں کو آپ سے دور لے کے جا سکتے ہیں زندگی میں انسان بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن یہ رشتے ایک ایسی چیز ہے اگر یہ روٹ جائیں یا ختم ہو جائیں تو زندگی بھر ان کا پشتاوہ رہتا ہے اس ہفتے میں اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اپنی سوچ کو مصبت رکھا اور جو کہ ویسے ہی آپ لوگ نظر آ رہے ہیں تو یہ رشتے مزید مضبوط ہوں گے اور آپ کے حاسدین اور ناکدین بھی آپ کو داد دیے بغیر نہ رہ سکیں گے آپ اگر اس ہفتے میں کوئی اپنا امپورٹن کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے منڈے کا اور ہفتے کا دن یہ انتہائی مناسب اور بہتر ہے کہ اس میں آپ اپنے صدقات دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں اہم کاموں کو انجام دینا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور کچھ ایکوئرینز میرے سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہماری شادی کا ضرور بتائیے گا تو شادی کے حوالے سے اس ہفتے میں اگر آپ رشتہ دیکھنے کا آغاز کرتے ہیں یا کہیں پہ بات چل رہی ہے اور وہاں سے جواب نہیں آرہا تو اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کی جائیں تو اچھے اور مصبت نتائج آپ کو مل سکتے ہیں فنانچلی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہے جو آپ کے لیے قوت کا باعث بنے گا آپ کا حوصلہ بڑھائے گا تو اپنے اخراجات کو دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر کریں کہیں کسی جذبات کی روح میں بہک کر آپ ضرورت سے زیادہ خرچہ نہ کر دیں یہ ہم نے بتایا برجہ دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائسیز کی برجہ ہوت پائسیز سترہ فروری سے لے کر تئیس فروری تک پائسیز والے لوگ کیا ہی زبردست انڈیکیشنز آ رہی ہیں آپ لوگوں کے لئے کیونکہ آپ لوگوں کا مزاج اگر سب سے پہلے میں دیکھوں تو محبت آپ کی زندگی کا ایک اہم جز ہے اہم پہلو ہے کہ آپ زندگی میں ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے آپ زندگی میں جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتے اور یہی چیز دوسروں کو کئی دفعہ تو اچھی بھی لگتی ہے اور کئی دفعہ دوسروں کے لئے تھوڑا سا تکلیف کا باعث بھی ہوتی ہے کیونکہ دوسرے ان باتوں سے آپ سے حسد بھی کر سکتے ہیں پریشان بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کس طرح زندگی میں اتنے پورا اعتماد اور پرسکون ہیں یہ آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس ہفتے میں کامیابیاں آپ کو ملیں گی وہ لوگ جو آپ سے روٹ گئے ہیں وہ بھی مان جائیں گے اگر تھوڑی سی پیار سے محبت سے آپ کوشش کریں آپ تو ویسے ہی دوسروں کا دل جیت لیتے تو اس ہفتے میں صحت پہ توجہ دیں کوئی ایسی بیماری موسمی تبدیلی کی وجہ سے ان پر غالب آ جائے تو وہ طول پکڑ سکتی ہے اور اس وجہ سے والدین پریشان ہو سکتے ہیں تو پائسز والے اپنا صدقہ خیرات ضرور کریں پرندوں کی دعوت کرتے رہیں باجرہ بہترین صدقہ ہے باجرے کا صدقہ یا آبی مخلوق مچھلیوں کو بھی خوراک ڈال سکتے ہیں پائسز والے افراد کا اگر خانہ مال دیکھیں فنانچلی معاملات کو دیکھیں تو اچھا ہے بہتر ہے ضرورت سے زیادہ کی گئی محنت کا صلح اور پھل اس ہفتے میں آپ کو ملے گا اور صرف ملے گا نہیں پروفٹ کی صورت میں ملے گا جس کی وجہ سے آپ حوصلہ پکڑیں گے اور زندگی میں بہتر اور اچھے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اس ہفتے کو یہ کہا جائے کہ معاشی طور پہ یہ ہفتہ صرف آپ کا ہفتہ ہے فنانچلی طور پہ یہ سکتی ہیں آپ ان چیزوں کو بہتر طور پہ حل کرنے کی کوشش تو کریں گے لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کا شاید انداز یا آپ کی سوچ کو اتنی ترجیح نہ دیں جتنا وہ اپنے آپ کو ترجیح دیں تو اپنے گھریلو معاملات کو اگر وہ حل ہونے کی طرف نہیں جا رہے تو ان کو اگنور کر دیں یا خاموشی اختیار کر لیں خاموشی آپ کے لئے بہتر ہے بجائے اس کے ان ناچاکیوں کی وجہ سے آپ مورد الزام ٹھہریں اور رنجشوں کا اور پریشانیوں کا سامنا کریں سٹوڈنٹ ایڈوکیشن کے حوالے سے بہتر دکھائی دے رہے ہیں لیکن کچھ سٹوڈنٹ جن کا تعلق پائسز سے ہے اور وہ میل ہیں لڑکے ہیں آپ لوگوں کا دھیان ایڈوکیشن یا تعلیم کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آرہا تو کوشش کریں اگر پڑھنے کو نہیں دل کر رہا بلکل نہ پڑھیں لیکن اس عمل کو آگے چل کے اپنانا نہیں ہے تعلیم کو سنجیدہ لینا ہے کیونکہ یہی وجہ اور سبب بنے گی آپ کی زندگی میں کامیابی کی یہیں پہ کامیابی ہوگی اگر بات کریں تو پائسز والوں کو اس ہفتے کامیابیاں بھی ملتی ہوئی نظر آنی ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں کیونکہ ریزنس کاروبار اور بلکہ آپ کے جو بوسز ہیں اگر آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں وہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں والدین کے ساتھ آپ کے معاملات کو دیکھیں تو اس میں تھوڑی سی تشویش ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے والدین آپ سے خفا ہو سکتے ہیں ریزن یہ بن سکتی ہے کہ آپ ان کو ٹائم نہیں دیتے تو اپنی مسروفیت میں سے کچھ لمحات اپنے والدین کیلئے ضرور نکالیں آپ کے لئے سب سے بہترین ریمیڈی یہ بھی ہے کہ آپ کو بڑوں کی بزرگوں کی دعائیں ملنی چاہیے دوست احباب کے حوالے سے دیکھیں تو اس پر زیادہ توجہ بھی نہ دیں کیونکہ زیادہ توجہ دیں گے تو خود پریشان رہیں گے صحت جسمانی کا خاص طور پر خیال رکھیں اور دوسروں پر اعتبار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں کہ کہیں آپ کو بعد میں کوئی پشتاوہ نہ ہو تو یہ ہم نے بتایا برجہ ہوت کا اور برجہ ہوت والوں کے حوالے سے اہم دن کے اگر آپ کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہیں تو جمعرات کے روز اور بدھ کے روز یہ دو دن آپ کے لئے بہتر ہیں اس میں آپ اپنا اہم اور امپورٹن کام کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ ہوت کا میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہفتہ سترہ فروری سے لے کر تئیس فروری تک کیسا رہے گا آپ لوگوں کے لئے ایک بہترین اصلاح اور رہنمائی ثابت ہوگا اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا مجھے